موسیقی کیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب پریچر کے لحاظ اگر دیکھا جائے تو فنگس والی بماریوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک بماری ہوتی ہے جس کو ہائر فنجائی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے اس کو لوئر فنجائی کہتے ہیں جو لوئر فنجائی ہائر فنجائی اس کو توانے والی باماری ہے اس کو ہائر فنجائی پر حمل آور ہوتی ہے اگر ہم لوئر فنجائی ڈیو جس کی آج ہم بات کریں گے اورمی مگن ہی پیشلی ویڈیو میں نے بنایت تھا پر ہلیتٹ بلائی پر وہ بھی لور فنجائی کی بیماری ہے یعنی کہ وہ کم ٹمپریچر پر فصل پر حمل آور ہوتی ہے لیٹ بلائٹ والی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جو جس مند نے نہیں دیکھی وہ وہاں سے لنک کلک کر کر وہاں سے دیکھ سکتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لور فنجائی یعنی کہ کم ٹمپریچر پر حمل آور کرنے والی بیماریوں میں دو مماری آتی ہیں ایک ڈاؤنی ملڈیو اور ایک لیٹ بلائٹ ڈاؤنی ملڈیو کو اردو میں روئیدار پر پھوندی بھی کہتے ہیں اور لیٹ بلائٹ کو پچھتا جلساؤ کہتے ہیں آج ہم جس پر بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے ڈاؤنی ملڈیو یعنی کہ روئیدار پر پھوندی ہم سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کس فصل پر حمل آور ہوتی ہے یہ پیاز اور تمام بیلدار سبزیوں پر حمل آور ہوتی ہے اگر ہم اس بیماری کی پہچان پر بات کریں تو جس فصل پر اس بیماری کا حملہ ہوتا ہے اس فصل کے پتوں کے اوپر آپ کو پیلے رنگ کے دبے نظر آئیں گے اور جب آپ یہ جیسے یہ پتہ سیدھا پتہ ہے اس کے اوپر آپ کو پیلے رنگ کے دبے نظر آئیں گے جب آپ اس کو الٹا کر کے دیکھیں گے تو اس کے نیچے والی سائیڈ پر گہرے برے رنگ کے دبے ہوں گے وہ گہرے رنگ کے دبے ہوں گے یعنی کہ پتے کے اوپر والی سائیڈ پر پیلے رنگ کے اور جب اس کو الٹا کر کے دیکھیں گے تو اس کے جو دبے ہیں وہ گہرے براؤن رنگ کی ہوں گے اور اس کی ایک اور واضح نشانی یہ ہے کہ جو پتے کی رگیں ہوتی ہیں یہ پتے کے اندر جو لائنیں بنی ہوئی ہیں یہ جو رگیں بنی ہوئی ہیں یہ جو بیماری ہے روگوں کے اندر محدود رہتی ہے روگوں کو کروس نہیں کرتی یعنی کہ جو رگ ہوگی اس کے اندر اس کے اندر سے پتہ اوپر والی سائٹ سے پیلا ہوگا جب رگ کو چھوڑ کر یہ واضح آپ کو چھوٹے چھوٹے دبوں کی صورت میں نظر آئے گی اگر پیاز کی بات کریں پیاز کے پتے کے اوپر آپ کو سفید رنگ کی لائنیں نظر آئیں گے اور اس لائنوں کے اندر پیلے پیلے نشان نظر آئیں گے یہ ڈاؤنی ملڈیو کی نشانی ہے جس فصل کے اوپر ڈاؤنی ملڈیو یعنی کہ رویندار پھر پھوندی کا حملہ ہوگا اگر آپ صبح کے وقت اپنی فصل کا ویزٹ کریں گے تو آپ کو سیاہی مائل پاودر بھی نظر آئے گا اگر اس بیماری کے ٹمپریچر پر بات کریں تو اس بیماری کا ٹمپریچر نسبتاً دوسری بیماریوں سے کام ہوتا ہے یہ پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر تئیس ڈگری سینٹی گریڈ تک بہت تیزی سے گروہ کرتی ہے اگر فرض کریں کہ آپ کی فصل پر اس بیماری کا حملہ ہوا ہوا ہے اور آپ نے سپری نہیں کیا تو ٹمپریچر پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر تئیس ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں آ گیا ہے تو یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلے گی ایک دو تین دن کے اندر اندر یہ آپ کی فصل ساری ضائع کر سکتی ہے اب اس کے کنٹرول پر بات کریں گے یہ لور فنجائی والی یعنی کم ٹمپریچر والی بیماریاں ان میں دو بیماری آتی ہیں ڈاؤنی ملڈیو اور لیٹ بلائٹ پچیتہ جلساؤ ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ فوسٹائل ایلمونیم کسی بھی اچھی کمپنی کا لے کر سپری کر دیں گے تو آپ کا بہت اچھا کنٹرول ہو سکتا ہے جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو فنگس والی بیماریاں ہوتی ہیں جب ان کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو ان کو صحیح نہیں کر سکتے اس فصل کو اس پتے کو جس پر وہ اپنی نشانی چھوڑ گیا ہے اس کو صحیح نہیں کر سکتے سپری ہم کریں گے جو سپری ہم کہتے ہیں کہ سپری کر دیں سپری کر دیں سپری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو فنگس والی بیماری ہے جس پودے کو اس نے خراب کیا ہے وہاں تک محدود ہو کر رہے جائے وہ آگے نہ جائے یعنی کہ وہ آگے نہ پھیلے وہ اسی پودے تک محدود ہو کر رہے جو نئے پتے نکلے ان پر یہ بیماری کا حملہ نہ ہو میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ